اکمل اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود سپوکن انگلیش کی لائیو کلاس کے ساتھ بیچ نمبر نائنٹین کے لیکچر نمبر سیشن نمبر ٹو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر آزر ہوں اور آپ کو اب سیکھنے کو ملے گا کہ کل ہم نے اے بی سی سیکھی اور آج ہم سیکھیں گے کہ ان اے بی سی کی آوازوں کو ہم کہاں کہاں کیسے کیسے یوز کرتے ہیں کیسے کیسے وہ شیپ اپ ہوتی ہیں آوازیں اصل سپوکن انگلیش کے کیا اصول ہیں کن اصولوں کے تحت جو انگریزوں کی جنون سبان ہے وہ کن اصولوں کے تحت کھڑی ہوتی ہے اور اگر وہ اصول آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں آپ ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو you become very excellent speaker پہلے آپ اچھے لسنر بنتے ہیں پھر آپ اچھے speaker بن جاتے ہیں تو میرے ساتھ لائیو کلاس ہو رہی ہے اب یہ ڈیمو ہو رہا ہے آپ لوگ بھی اگر ڈیمو لینا چاہیں آپ یہ آ کے آنا چاہیں تو zoom meeting app install کر لیں اور zoom meeting app install کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ میرے ساتھ آپ بھی join کر سکتے ہیں میں یہ اس کا zoom meeting ID اور passcode میں ساتھ send کر رہا ہوتا ہوں آپ کو ڈال رہا ہوتا ہوں وہاں پر آپ لوگ join کر سکتے ہیں جی والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں ابھی کافی دنیا join کرنے والی ہے شکر اللہ کا سب ٹک تھا اسلام علیکم سر والیکم اسلام اچھا آپ نے ابھی دیکھا کہ پچھلی کلاس جو ہے وہ ہو رہی تھی اور اس کا فیز چل رہا تھا listening کا یعنی ابھی جو آپ کو basics میں سکھاؤں گا یہ آپ کو سکھائیں گے یہ کیا چیز آپ کو سکھائیں گی یہ آپ کو سکھائیں گے basics ٹھیک ہے سننے کے basics ٹھیک ہے listening کے تو کہ اصول یہ ہے اصول یہ ہے a good listener is a good speaker یہ galaxy mike اپنا بند کر لیں galaxy پر کون ہے اپنا نام لکھایا کریں جب آپ join کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر by default آپ کے mobile کا نام لکھا ہوتا ہے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں آپ نے اس سے پہلے والی کلاس میں دیکھا کہ میں میں listening کروا رہا تھا انگریزی فلم play کر کے اس کے ایک ایک لفظ کو روک کے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے کیا آوازیں ہیں ان کو ہم سمجھ رہے تھے ٹھیک ہو گیا تو وہ اس phase میں سے گزر کے گئے ہیں جو batch number 18 والی ہیں اس phase میں آپ آ رہے ہیں انہوں نے بھی پہلے یہ basics سیکھی ہے اور وہ پھر اس phase میں سے وہ بھی گزر کے گئے ہیں تو اب آپ کو بھی اسی phase میں سے گزارتا ہوں انشاءاللہ اس phase کو آپ follow کریں گے تو آپ بھی ہم جیسی بول پائیں گے میں نے screen آپ کے ساتھ share کر دی ہے ٹھیک ہو گیا screen share کر دیا ہے تو آپ کو اب کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ مجھے پڑھاتا دیکھیں گے ٹھیک ہے اور کل ہم نے کیا سیکھا تھا ABC سیکھی تھی اپنا مائکس بند کر لیں مائکس آف all مائکس آف only open جس کو جس کو انگیج کیا جائے دانش امنائی کاف کر لیں آپ نے مائک صرف اس نے کھولنا ہے جس کو ہم یا آپ نے کو سوال پوچھنا ہے یا میں آپ کو انگیج کروں کہ آپ نے آپ نے بات کرنی باقی لوگ مائک اپنے بان رکھیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ جو ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمو ویڈیو ہے نئے سٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ جو آپ میں سے دوست جو ہے وہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں گے اور وہ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ یہ ڈیمو دیکھیں اور ابھی جو کچھ سٹوڈنٹس جو کلاس میں بھی آگئے ہیں یہ آپ ڈیمو دیکھیں اور آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو فل کلاس لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس میرا نمبر موجود ہے جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ یوٹیوب پر جو دیکھیں گے میرا نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ وہاں سے نمبر لے کے میرے ساتھ آپ انگیج کر سکتے ہیں اور آپ بھی کلاس سیکھ سکتے ہیں کل ہم نے اے بی سی پڑھی میں اے بی سی لکھ دیتا ہوں ایک مردبہ ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک مردبہ پڑھتے ہیں آپ لوگ کوئی ایک مائک کھول لیں اور پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں جو کل آپ نے سکھا ٹھیک ہے کل جو آپ نے سکھی ہے وہ تھوڑی سی آپ آپ میں سے کوئی ایک مائک کھولے اور پڑھیں میرے ساتھ جی سبی جی زیا بھائی آپ پڑھنے جس طرح آپ نے کل پڑھایا تھا اس طرح پڑھو جی اے ڈی 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 یا جی جی ڈی 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 ڈ 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 کوئی ایسا ہے جو ان سے بہتر آپ کو لگے کہ آپ اس کو بہتر پٹ فارم کر سکتے ہیں کوئی ایسا سکوڈنٹ ہے جو اس سے بہتر پڑھ سکے ڈ 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 مردبہ پھر پناوس کر دیتا ہوں جن کو کل نہیں ملی جو کل آج کچھ کے نئے ایڈمیشن ہوئے ہوئے میں ایک مردبہ میں ریکارڈ کر کے پیج دیتا ہوں سارے ای بی سی آپ کو کل نہیں ملی کوئی بات نہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے میں آج وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کل جو میں نے پڑھائی ہے اور آج اس کا اگلا لیکچر بھی دیتا ہوں میں پڑھتا ہوں ایک مردبہ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t o v w x مراہ کلہ ہے چلے میں کر دے تو میرا کا کٹ گیا تھا a b c d e f g h i j i میرا خلالہ کوئی ایرر رہا ہے میں موائل کو ریسٹارٹ کرتا ہوں وہ بار بار باند ہو رہا ہے بہرل آپ نے سن لیا ہے ٹھیک ہے kb c میں نے میں دبارہ سر بھیج میں میں دوبارہ ریکارڈ کر کے پھیج دوں گا آپ نے گروپ نے کل ہم نے کل آپ نے بھیجوں وہی بھیج دوں گا وہی فارورڈ کر دیں کل والا فارورڈ کر دیں سر اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا کل آپ نے ABC کو سنا میں بول دے تو ایک مرد با پھر یہاں بول دے تو ویسے وہ کل والا ریپیٹ کر دوں گا A B C D E F G H I جائے کھائے کھانے والا کھائے M M N آو T Q A S T Y V W X Y Z یہ کل ہم نے سیکھی تھی آج میں ان کو ڈیوائیڈ کرنے لگا ہوں دو اصوں آپ ABC جو ہے جو آپ پہلے پڑھتے ہیں میں ثابت یہ کرنے لگا ہوں کہ وہ بھی غلط نہیں ہے پریشان نہیں ہونا آپ شاید پریشان ہوگا کہ یہ کوئی نئی والی انگریزی میں سکھا رہا ہوں تو جو پہلے آپ جانتے ہیں انگریزی ABC وہ بھی ٹھیک ہے صرف آپ کو میں فرق بتانے لگا ہوں کہ آپ کا جو ان کی جنورن آوازیں ہیں یہ محمد محمد آپ کون ہے بھائی مائک بند رکھے جن کا بائی ڈیفالٹ سب مائک بند رکھا کریں صرف وہ مائک کھولیں جن کا نائز نہیں ہے اور صرف اس وقت کھولیں جب آپ نے بات کرنی ہے کوئی پوچھنا ہے ورنہ بائی ڈیفالٹ مائک کھولا رکھیں آپ کو آپ کے نائز کا پتہ نہیں چلے گا ساری دنیا کو نائز آپ کے سنائی دے گی مائک بند رکھیں صرف تب کھولیں جب آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ کے پھر بند کر لیں یا آپ سے کوئی پوچھی جائے تو آپ مائک کھولیں بات کریں اور اس کے بعد مائک بند کر لیں کیونکہ آپ کا نائز آپ کے علاوہ سب کو سنائی دے گا تو یہ مشکل ہو جائے گی اچھا جی تو آج ہم ان کو جو ABC آپ نے سیکھی ہے اس کو میں میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پرائی میری اینڈ سیکنڈری جی کل تو ملی نہیں ہمیں آپ آج دیکھی آپ کوئی بات نہیں آپ میرے ابھی ایک کون لوگ کریں یہ میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں جو ABC آپ نے بولی ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اور دو حصوں میں ساری ویسے آپ کو آگے چل کے میں کرواؤں گا فیلالہم جو واؤلز ہے نا اچھا یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا واؤل اکثر آپ نے سنا گا واؤل ایسے ہی سنائے نا ٹھیک ہے واؤل کون سے ہوتے ہیں اے ای آئی او یو جس سے آپ پڑھتے ہیں پہلا تو آپ اس کو درست کر لیں اس کی آواز واؤل نہیں ہے یہ ہے واؤل واؤل ذکریہ کھولیں مائک میرے پیچھے بولیں واؤل نہیں بولنا واؤل 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 نہیں ہے واؤل نہیں ہے واؤل ہے کیا اور کس کا مائک کھولا ذکریہ بند کریں مائک یہ کس کا مائک کھلا ہوا ہے مائک آپ کبھی کھلا ہوا ہے جاتا مائک ہم نے بند رکھی خواہ مخواہ مائک کھل رہیں گے تو پرابلم کرے گا اس کو واؤل نہیں بولنا واؤل بول کس وجہ سے بولنا یہ آپ کو جو میں آوازیں سکھاؤں گا تو آپ کو سارا کلیر ہوگا فیلال ہم پرائمری اور سیکنری میں آج کے لیکچر میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں واؤل اس کو پرائمری سیکنری میں دیکھ رہے ہیں باقی بھی کریں گے واؤل اس کو پرائمری اور سیکنری میں کرتے ہیں تو پہلا واؤل جو آپ نے پڑھا ہے واؤل نہیں ہے واؤل ہے اس کا کیا ہاتھی اس کی ABC میں میں نے کیا آواز نکالی تھی اے اور چھوٹی ہے اے اور چھوٹی ہے اے اے یہ ہی پڑھا تھا نا اے یہ پڑھا تھا ٹھیک ہے اب جو آپ پہلے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں اے پڑھتے ہیں پہلے تو اے بھی اس کی درست آواز ہے لیکن وہ اس کی اپنی پرائمری آواز نہیں ہے ہے وہ بھی ٹھیک صحیح جو اے پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی آواز ہے لیکن وہ اس کی اپنی پرائمری آواز نہیں ہے سیکنڈری آواز ہے اس کی اے بھی کریکٹ آواز ہے آ اور او یہ اس کی تین سیکنڈری آوازیں ہیں پرائمری آواز کیا ہے اے اے پرائمری آواز اے ہی ہے اور دو تین سیکنڈری آوازیں نکالی ہیں کونسی اے آ اور او تو اس کا مطلب ہے جو آپ پہلے اے پڑھتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے صرف اس کا ڈویجن غلط ہے اس کی اپنی آواز وہ نہیں ہے اے بی سی کی اے بی سی میں اپنی جنون جو آواز ہے وہ اے ہی نہیں ہے اور میں جنون جو بول رہا ہوں وہ بھی میں غلط بول رہا ہوں میں خود ہی غلط بول رہا ہوں درست کروا جیتا ہوں کچھ لوگ اس ورڈ کو جنون بولتے ہیں کچھ لوگ جینین بولتے ہیں دونوں غلط بولتے ہیں تو صحیح والا بتا رہتا ہوں یہ ہے word genuine شاہ جی آپ مائک کھولا رکھیں شاہ جی آپ کا نائز کم ہوتا ہے آپ مائک کھولا رکھیں صحیح درفان صحیح درفان آپ مائک کھولا رکھیں یفر آپ مائک کھولا رکھیں کوئی ایک آت مائک کھولا رکھیں لیکن جن کا نائز نہ ہو پیچھے صحیح ہے نائز ہوگا تو پھر پر برم ہو جائے تو جو اے بی سی آپ پڑھتے ہیں اس میں جو اے آپ پڑھتے ہیں وہ آواز تو ہے ایک ہی لیکن اس کی اپنی genuine genuine آواز نہیں ہے وہ اس کی application آواز ہے ان کو میں secondary یہ جو آواز ہے اس کو secondary یا application آواز دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ان کی genuine آوازیں ہیں genuine آوازیں ہیں جو primary ہیں اور ایک ان کی secondary آوازیں ہیں secondary یا application sound کیوں ان کو میں نام دے رہا ہوں secondary یا application sound ابھی چل کے آپ کو بتا کروں پہلے primary اور secondary کی چیزیں سیکھ لیں پھر آپ کو ان کی حصول بتا دیں آگے جو آپ نے پڑھا ہے دوسرا second vowel پڑھا ہے وہ ہے e تو e کی اپنی آواز کیا ہے e بالکل ٹھیک بولتے ہیں اس کی secondary آواز اردو کے ساتھ a کے ساتھ match کرتی ہے پہلی a اور دوسری a یعنی a اور a دونوں a اور e میں کامن ہیں یعنی a کی بھی آواز a ہے e کی آواز بھی a ہے a کی آواز بھی a ہے اور e کی آواز بھی a ہے secondary آواز ٹھیک ہے میں ابھی secondary یا application sound کے بارے میں مزید گائیڈ کرتا ہوں پہلے لکھ لوں پھر گائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تیسری آواز کیا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہوتے ہیں کوئی ایک مائک کھلا رکھیں پڑا کیا بولتے ہیں آئی پہلے کیا بولتے تھے پہلے کیا بولتے تھے پہلے پرانے زمانے میں کیا بولتے تھے آئی آئی بولتے تھے تو جو آئی بولتے تھے وہ بھی اس کی آواز ہے لیکن secondary آواز ہے primary نہیں ہے اس کی primary آواز ہے آئے ٹھیک ہے secondary آواز آئی بھی ہے آ بھی ہے اور ای بھی ہے تین آوازیں اس کی secondary ٹھیک ہو گیا یہ تین آوازیں اس کی secondary آوازیں ہیں ٹھیک ہو گیا بات سمجھا رہی ہے یہ تین آوازیں اس کی secondary آواز ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں آئے کے بعد کیا آتا ہے او آتا ہے اس کو آپ کیا بولتے تھے پہلے پہلے کیسے بولتے تھے اب نیا تو میں سکھا رو ہوں گا پہلے کیا بولتے تھے او او بولتے تھے جو او آواز ٹھیک ہے لیکن اس کی اپنی آواز نہیں ہے وہ اس کی سیکندری آواز ہے application sound ہے او آواز اس کی اپنی آواز نہیں ہے اس کی اپنی آواز ہے آو جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں ادر آو ادر آو ٹھیک ہے میں نے یہ بہت نیچے رکھ لی ہے میرے خلے توڑا سا میں اس کو مٹاتا ہوں تو جگہ مجھے چاہیے اوپر لکھنا ہے تو اس کی او جو آپ کی آواز بولتے ہیں وہ بھی اس کی آواز ہے لیکن اس کی اپنی آواز نہیں ہے secondary آواز ہے everybody understand this? ٹھیک ہے? جی سر تو او secondary آواز ہے اب اس کی صرف او نہیں ہے او آ اور او او آ اور او اس کی secondary آواز ہیں اس در آگے آپ جو بولتے ہیں پہلے اس کو کیا بولتے تھے پہلے اس کو کیا بولتے تھے اس کو یو بولتے تھے تو یو آپ قریباً ٹھیک ٹھیک بولتے ہیں تھوڑا سا اس کو درست کروا دے تو اس کی یو کی بجائے یو میں یا حمزہ واو یاو یاو اور یاو کے اوپر بھی پیش لگا دیں اوپر پیش لگا دیں یاو یاو ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو بتا چلا اپنی آوازیں جو ہیں ABC کی اپنی آوازوں میں کیا ہے اے ای آئے آو یاو یہ اس کی پرائمری آوازیں سیکنری آوازیں کونسی ہیں یو کی بھی وہی آوازیں ہیں جو او کی آوازیں ہیں او آ آ او ٹھیک ہو گیا ابھی آپ ان چیزوں کو آپ سنیپ شوٹ کر لیں اس کا نا پکچر لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے بنیاد بنے گی بیس بنے گی جس پر ہم الفاظ کی پرننسیشن کریں الفاظ کی ادایتی ہم ان آوازوں کے بناتے کریں باقی بھی پرائمری سیکنری باقی بھی ہیں وہ بھی ہم کریں گے کسی وقت اس کا اس وقت زیادہ ضروری یہ پانچ واؤلز ہیں کیونکہ کوئی ایسا انگریزی کا ورڈ نہیں ہوگا جس میں واؤل نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک تو اپنی آوازیں ہیں انہیں ان کی ایک زیر زبر پیش کی آوازیں دیتے ہیں تو یہ جو سیکنری آوازیں میں نے دی ہیں ان کو یہ کون سا کام کرتی ہے میں دلک دیتا ہوں زیر زبر پیش دو زبر اور دو زبر دو زیر دو پیش اسلام علیکم سر آپ کتا رہی ہیں آپ آگئی ہیں پیزا کیسے ہو سر خریت سے میں پہلے جیسا ہی ہوں خریت پہلے جیسا تھا میں لہتا ہ том اچھا تو جیسے اردو میں یہ عربي میں زیر زبر پیش دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی آوازیں ہیں لیکن وہ والی پیلہ لکھی ہیں جن سے آپ پہلے واقع ہے ٹھیک ہے یہ جو سیکنری آوازیں لکھی ہیں اصل میں یہ یہ آوازیں کردار ادا کر ٹھیک ہو کیا اب میں اسťکو اگر کھوڑا سا سائیڈ پر کر دوں اس کو میں اگر کھوڑا سا سائیڈ پر کر دوں اور ہم کچھ مثالیں لکھیں اصول یہ ہے کہ اگر کسی ورڈ کے اندر ہم میں کچھ ورڈ لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں سر آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے آپ کے ساتھ ہی مسئلہ آتا ہے آپ کا انٹرنیٹ ہمارے پاس صحیح آ رہی ہے ہمارے پاس صحیح آ رہی ہے بلکل بلکل آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کا موبائل ٹھیک نہیں ہے بلکل صحیح آ رہی ہے سرکل ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے یہ یوٹیوب پر بعد میں جائے گی فیضہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اوکے اچھا میں نے یہاں پر سٹ لکھا سائی ٹی سٹ تو آپ مجھے بتائیں یہ جو آئے کی آواز یہاں پر آ رہی ہے وہ ان میں سے اس پورے سرکل میں سے کہاں سے آ رہی ہے پرائیمری میں سے آ رہی ہے ساری آرہی ہے یو ساری اے کی آواز ہے آپ نے جانورا خریم کو آ رہی ہے ساری ای اے کیا کوئ بانڈی میں سے آ رہی ہے مر hassumuz ہے ٹھیک ہے می اورšے آ رہی ہے ای آری آ رہی ہے یہاں پر آئے والی آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکھ کر ہے یہ آری آواز یہاں پر لگروی ہے یہ یہ لگ جب ڏکہ اب میں لکھتا ہو get اب ای کی آواز کونسی لگ رہی ہے e میں جا کے دیکھیں یہ والی لگ رہی ہے یہ والی لگ رہی ہے کونسی لگ رہی ہے get secondary لگ رہی ہے secondary والی کونسی secondary esqueدro میں سے کونسی get یہ والی لگ رہی ہے یہ والی آواز کونسی لگ رہی ہے yes م一下 sorry میں کہتا ہوں but that تو یہاں پر U کی آواز کون سی لگ رہی ہے U کی آوازیں دیکھیں چاروں میں سے دیکھیں کون سی آواز لگ رہی ہے بیچ والی بیچ والی کون سی لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں P.U.T Put کون سی لگ رہی ہے یہ والی لگ رہی ہے اب دیکھیں اب دیکھیں کہ جتنے بھی ورڈ میں نے لکھے ہیں اس میں کونسی آواز لگی ہے پرائمری میں سے لگی ہے یا سیکنری میں سے سیکنری آپ کو سمجھا گی کہ یہ آواز کونسی ہے یہاں پر اس کی آواز سیکنری آئی ہے لیکن اگر میں اس کے بعد ایک وول لگا دوں اب کیا ہوا ہے سائٹ اب آئے کی آواز یہ والی نہیں رہی اب کونسی نکل آئی ہے آئے کی آواز یہ والی آگے گی یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا پڑھیں گے اس کو کیا پڑھیں گے گیٹ پڑھیں گے اب آپ نے پہلے لفظ لفظ یہ سنا ہوئا نہیں ٹھیک ہے اس کی یہ والی آواز آگی اور اس میں آئے کی آواز یہ والی آگی یہ والی آگی بیوٹی پٹ تھا اب کیا ہوگیا بیوٹ جیسے ایمی یوٹی میوٹ ہوتا ہے نا این کی آواز یہاں پر یوں کی یاو کی پرائمری آوازی ٹھیک ہے بیوٹ کیٹ میوٹ ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے پہلے پوٹ تھا اب بیوٹ ہو بیوٹ ٹھیک ہے یہ پیچھے کس کی آواز ہے یا پیچھے کس کی آواز ہے کسی کا میک کھلا ہوا ہے بہت آوازیں آ رہی ہیں بہت شہ رہا ہے میک شہ رہا ہے میک شہ کریں کہ آپ کے میک پیچھے اگر فیملی کی آوازیں آ رہی ہیں تو میک شہ آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے آواز مجھے سارجی جب فری ڈیمو میں یہ ہوتا ہے فری ڈیمو تین دن بعد ختم ہو جائے گا یہ فری ڈیمو چل رہا ہے اس لئے وہ مستی ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے لا پروائی ہو رہی ہے کچھ کو پتہ نہیں ہے کیسے جوائن کرنے تو آپ کی جب ڈیمو ختم ہو جائے گی باقی بلکل سمودھ کلاس ہو جائے گی ٹھیک ہے فیل آپ فور سے بڑھنا سکتے ہیں سمیرہ آپ بند کریں آپ کی آواز نہیں آ لی سکتے ہیں تو کیا آپ نے سکھا بھی کہ جب بھی میں نے اکیلا واو لگایا تھا تو کیا نکلا تھا پرائمری آواز لگی تھی ٹھیک ہے ہم اصول لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ایک اصول لکھ لیتے ہیں چاول یہ کس کے چاول پک رہے ہیں نظیر بیگم آپ کیاں چاول پک رہے ہیں چاول بند کر دیں ٹھیک ہے اچھا تو اصول نمبر ون لکھ لیا ہم نے رون نمبر ون واؤلز کا سنگل واؤل سنگل واؤل سنگل واؤل کو ہم نے پرائمری میں سے لیا یہ سکنڈری میں سے لیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈری ہوگا سنگل واؤل ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے سیکنڈری کریں گے ٹھیک ہے اچھا رون نمبر تھری کروا دیتا ہوں کہ اگر ایک واؤل ایک کانسننٹ اور ایک واؤل ہوگا تو پہلا واؤل ہم پرائمری کریں گے جو کہ ابھی میں نے کروایا تھا کہ اگر ایک واؤل ہو ایک کانسننٹ ہو اور ایک اور واؤل آ جائے تو پہلے والے واؤل کو ہم primary کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ نے سیکھا یہ example number 3 ہے اگر ایک واؤل ایک consonant ایک واؤل ہو تو پہلے واؤل کو ہم primary کر دیں گے یہ primary ہو جائے گا ٹھیک ہوگا یہ والا primary اور یہ والا silent یا secondary ٹھیک ہے اصول کیا بتایا single vowel ہوگا تو کیا کریں گے اس کو کیا کریں گے اس کی آواز ہم primary میں سے نہیں لیں گے اس کی آواز ہم لیں گے secondary میں سے ٹھیک ہو گیا اور اگر تیسرا rule بتایا ابھی دوسرا rule اب بنے والے آنا ہے دوسرا rule بتانا ہے اگر تیسرا rule کیا ہے کہ اگر ایک واؤل ہو ایک consonant اور ایک واؤل پھر آ جائے تو بھی ہم پہلے واؤل کو primary رکھیں گے اگلے کو secondary کریں گے اب rule number 2 کی طرف چلتے ہیں rule number 2 ہے کہ اگر واؤل کے درمیان میں ایک consonant نہ ہو تب بھی پہلے والا primary ہی رہے گا ٹھیک ہے یعنی دو واؤل کٹھے آ جائے تو بھی پہلا primary اگلا second مثالیں کرتے ہیں ٹھیک ہے مثالیں کرتے ہیں اب پیچھے ہم نے مثالیں کچھ کی اب ہم کچھ اور مثالیں کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کیا ہے سری آپ pronunciation سکھا رہے ہیں pronunciation سکھا رہا ہوں pronunciation ہی تو سیکھنی ہے ادایگی الفاظ کا تلفز انگریز ایسا کیا کرتے ہیں جس کی ہمیں سمجھنی آتی کن اصولوں کے طرح وہ کیا حصول لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سکھا رہے ہیں ان کو سیکھیں اور مائک اپنی آواز کا بات کر کے فوری مائک بند کر لیا کریں آپ کا پیچھے نائز ہوتا ہے آپ کو خود فیل نہیں ہوتا لیکن باقی کو نائز سنائی دیتا ہے اچھا اچھا سر سوری سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ consonant ابھی آپ ہم سن جایا نہیں ہے consonant یہ بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا بن کو سیدی یہ بہت اچھا سوال کر دیا ہم ایک لمحے کے لئے رکھتے ہیں اور ہم vowel consonant کو سمجھتے ہیں یہ اچھا زیا بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا ٹھیک ہے vowel کون سے ہوتے ہیں اور yes consonant کون سے ہوتے ہیں consonant ایسی تمام آوازیں جو علیف سے شروع ہوتی ہیں اردو کے علیف سے انہیں ہم vowel کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اور definition ہے ویسے a e i o u انگریزی ساری total کتنے لیٹرز ہیں انگریزی کے 26 total 26 26 26 ہیں ان میں سے پانچ کو ہم vowel کہتے ہیں کون سے a e i o u ٹھیک ہے اور باقی جو 21 ہیں 21 والے ان کو ہم ان کو بولتے ہیں کھانس نینز کیسے بولیں گے اردو میں لکھ دیتا ہوں کھانس نینز اس میں تے نہیں بول رہا ٹھیک ہے کھانس نینز کیسے بولیں گے پیچھے بولیں میرے کھانس 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 ٹھیک ہے یہ اوپر والے کو کیا بولیں گے واؤل واؤل کھانس نہیں ہوتا کے ساتھ کھانس کھانس نہیں ہوتا اس کو لوگ پڑتے ہیں کھانس آب نے کیا بولنے کھانس 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 سر وہ دیسی انگریزی میں بولتے ہیں نا کھانس 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 ہونس ہم نے کہیں غلط انگریزی یہ ہے دیسی نہ کہیں غلط انگریزی کانسوننٹ ہے اور صحیح دروست انگریزی کیا ہے کانسننٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسا کیوں مولا ہے اس کا یہ جو محصول سکھا رہا ہوں ان کو فالو کرتے ہو آپ سیکھ جائیں گے زیابہی کلیر ہو گیا اچھا کیا آپ نے سوال کیا اگر کسی اور نے نہیں کیا تو آپ نے کر دیا اچھا کیا آپ نے اچھا رول نمبر ہم نے ون بھی کر لیا کہ اگر سنگل واؤل تو اس کو پرائمری سیکنڈری میں سے لیں گے ٹھیک ہے اگر اور بھی ہم نے رول نمبر 3 بھی کر لیا کہ اگر ایک واؤل ایک کانسنٹ اور ایک واؤل آو تو ہم پہلے واؤل کو پرائمری کر لیتے ہیں اگلے کو سائلنٹ یا سیکنڈری کر لیتے ہیں رول نمبر 2 ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا میں اس کی مثال دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں بی ای ٹی کیا لکھا ہے بیٹ اگر ڈبل ای لگا دیا جائے تو بیٹ بیٹرو ای آئی ٹی لگا دیا جائے تو بیٹ دیال جکل لیا جتا ہی جو بیٹی آئی ٹی لگا دیا جائے تو بیٹیں صورتنا ٹی بیٹ اسی سیم ساؤں اوکے اچھا اب میں کرتا ہوں ایس ای ٹی سیٹ ایس ای ای ٹی سیٹ ایس ای ای ٹی سیٹ دونوں صورتوں میں کیا ہوا ہے کہ ای کی آواز اب دیکھیں یہاں پر جتنی بھی جگہ پر ای آرہی ہے وہ ہم نے پرائیمری لی ہے ای کی پرائیمری آواز اپنی لی ہے رائٹ کلیر ہو گیا اچھا میں لکھتا ہوں کے آئے ٹی کیا لکھا اب کیا ہو گیا کائٹ کائٹ ای ای ٹی اب کیا ہو گیا کائٹ یہ بھی کائٹ ہے یہ بھی کائٹ ہے ہمم یایس اگریزی میں ہوتا یا نہیں ہوتا پر نانسیشن اب سمجھے ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں ڈی آئی ٹی ڈائٹ ڈائٹ ڈائی ٹی ڈائی ٹی ڈائٹ پہلے ڈائٹ تھا نا پہلے ڈائٹ تھا ڈائٹ 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 دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے ڈائٹ ڈائٹ دونوں صورتوں میں دیکھیں کیا ہو گیا اسی اچھے سی ہوتے ہیں اگرستد ہیں ا masters کا اصول سکھا رہا ہوں آبادوں کی اصول سکھا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کہ Okay biconsonareat bible یہ situation آجائے تب بھی voul primary ہوتا ہے voul voul دو کٹھے آجائے تب بھی voul primary رہتا ہے سula 2 primary لہتا ہے یہاں پر بھی primary ہے کتنے عصول ہو گئے total کتنے عصول ہو گئے تین پہلا اصول کیا ہے کہ اگر single voul ہو تو ہم اس کیا کہتے ہیں وہ primary ہے یا secondary ہے اس کو ہم secondary دوسرا روال کیا ہے کہ اگر دو voul کٹھے آجائیں جیسے s ڈبل ای ٹی سیٹ آگیا s e a ڈی سیٹ آگیا b ڈبل ای ٹی سیٹ آگیا b e a ڈی سیٹ آگیا b e i ڈی سیٹ آگیا تو ہم اگر دو واؤل کٹے آ جائیں تو بھی پہلے واؤل کو ہم پرائمری لیں گے صحیح ہے ابھی ہم پہلے واؤل کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسرے واؤل کو سائلنڈ یا سیکنڈری یہ دیکھیں نا میں نے کیا کہا ہے دوسرے والے کو سائلنڈ یا سیکنڈ ٹھیک ہے کیا اچھا رول نمبر ٹو کیا ہو گیا دو واؤل کٹے آ جائیں تو پہلا واؤل پرائمری رول نمبر تھری ایک واؤل ایک کانسونٹ اور ایک واؤل آ جائے تو پہلا پرائمری دوسرے اگر یہاں سے یہ والا واؤل کٹے جائے تو یہ والا اب کیا رہے گا سیکنڈری یہ واؤل کٹے جائے تو کیا رہے گا اگر واؤل کانسننٹ واؤل ہو لیکن یہ کانسننٹ کاٹ دیا جائے تو سیکنٹ کنفیوز ہوگے کنفیوز ہوگے اوپر والا رول آگیا نا پھر ہے یہ نیچے والا سی نکل گیا تو کانسننٹ نکل گیا تو دبل واؤل کا رول تو چل رہا ہے نا ٹھیک ہے مثلاً ایس آئی ٹی ایس آئی ٹی ای سائٹ ہے نا تو میں ٹی کاٹ دیا فرض کیا ٹی کاٹ دیا یہاں سے تو پیچھے کیا رہ گیا س آئی ای تو کیا بنا سائی جیسے ڈ آئی ٹی ای ہوتا ہے ڈائٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اگر اس کا میں ٹی کاٹ دوں درمیان میں سے تو پیچھے ڈ آئی ای رہ گیا نا تو آئے کی آواز تو پرائیمری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کلیر ہے کیا سمسکو ہم میں سے کون سا ایسا سٹوڈنٹ ہے جسے آج جو میں نے واؤل کی آوازیں سکھائیں جن کو یہ آوازیں سمجھ نہیں آئی ہیں یا اس کے میں نے تین اصول سکھائے ہیں آپ میں سے جو ایسا سٹوڈنٹ ہے جس کو یہ اصول سمجھ نہیں آئے ہیں اپن یو مائک ون بائی ون کر کے اور آپ مجھ سے ڈسکس کریں میں آپ کو بہتا ہوں مجھے ابھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی کچھ آئی ہے لیکن صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی جو والی سمجھ نہیں آئی اس پر انگلی رکھ لیں گے باقی ساری بات اگر آپ کہیں کہ مجھے نہیں سانا جائی تو وہ تو چلو آہستہ آہستہ کر لیں گے جو والا حصہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس پر انگلی رکھیں ایسے بس کو سمجھ نہیں آئی ون بائی ون ون بائی ون ون بائی ون ون بائی ون زیا بھائی کو بات کرنے دیں پہلے جی زیاد بھائی یہ پرامری اور سکنڈری کی سمجھ آگئی ہے لیکن آگے جو بعد میں آپ نے تین اصول سمجھایا ہے نا اس میں تھوڑا سمجھ گئی پہلا اصول کیا ہے کہ جب بھی کسی ورڈ میں سنگل واؤل آ رہا ہوں ٹھیک ہے واؤل اکیلہ ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ ایک واؤل کو پرامری ہونے کے لیے ایک اور واؤل کی ضرورت ہے اصول موٹا موٹا اچھا واؤل اچھا سار ایک مجھے یہ بتائیے گا پلیز یہ جو پہلے آپ نے یہ پرامری ہیں لیکن واؤل کون سے ہو گئے ان دونوں سے کون سے والے یہ جو سنگل آئے ہیں یہ واؤل ہے نا کیا بتایا آج ہم نے پرامری سیکنڈنگ یہ واؤل ہے نا پانچ الفاظ جو ہیں یہ واؤل ہے ابھی پیچھے بھی ہم نے سیکھا نا یہ دیکھنا آپ نے سوال کیا تھا ٹھیک ٹھیک کہ جو اے اے آئی اور یو ہے انہیں واؤل کہتے ہیں اور باقی سب کو کون سننگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اوکی ہم نے بھول یہ کیا کہ کسی بھی واؤل کو پرامری ہونے کے لیے اس کے بعد ایک اور واؤل کا ہونا ضروری ہے وہ فوری اس کے بعد آ جائے امیڈیٹلی جیسی یہ واؤل آ رہا ہے اس واؤل کے بعد آگے فوری واؤل آ جائے تو پہلا پرامری ہم کرنے نہیں تو سیکنڈری رہنے دیں گے اگر سنگل ہے تو پر پرامری وہ سیکنڈری رہے گا ایک واؤل ہے ہم پہلے کو پرامری کرنے کے تو اصول یہ ہے اصل میں یہ تینوں اصولوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ کسی بھی واؤل کو پرامری آواز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فوری قریب یا ایک گھر چھوڑ کے ایک اور واؤل قریب ہو اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم پہلے واؤل کو پرامری مانیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو سیکنڈری آوازوں میں سے دیں گے یوں کہ یہ آپ کو دکھائیے میں ادھر آئیے یہ والی جو سیکنڈری آواز ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی آواز جب بھی کوئی واؤل کے فوری طور پر فوری ہمسایا یعنی دیوار کے ساتھ دیوار واؤل کے ساتھ ایک اور ہمسایا ہو تو پہلے واؤل کو ہم پرامری کر دیں اور اگر ایک گھر چھوڑ کے ایک اور واؤل ہو تو بھی ہم اس کو پہلے والے کو پرامری مانیں گے اور اگر دو گھر سوڑے جائیں دو کانسننٹ آجائیں تو پھر رول ٹوٹ جائے گا اسے ہم پہلے رول کے طور پر ہی ڈیل کریں گے اسی جلوار ٹھیک ہو گیا صحیح ہے سر جی ای والا پرانسیشن توڑا بتائیں ای کا پرانسیشن سیکنڈری کا جی سر یہ دیکھیں پرامری سر ای پرامری آواز اس کی ای ہی ہے صحیح ہے درست ہے سیکنڈری آواز اے اور آ ہے ٹھیک ہے اس کی سیکنڈری آواز اے اور آ ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اس کے لئے لیا اس کو ابھی کنفیون ہوگی آپ کو ڈانڈ وری ابھی آپ صرف اس کی فوٹو لے لیں اور اس پر غور کیجئے گا جو میں نے سکھا ہے ابھی آپ کو چیزیں کنفیونز کریں گی ڈانڈ وری لیکن جب یہی چیزیں ریپیٹ ہوگی اچھا پانچ دن کا جو پہلے رول ہے لیکنہ وہ پورے دو مہینے کے کورس کے اندر چلنے ہیں صحیح ہے آپ کو جہاں جہاں میں سنواؤں گا جہاں جہاں آپ کو انگریزی سننے کو ملے گی جہاں جہاں بول کے دکھاؤں گا جہاں آپ سے بلواؤں گا وہ ان پانچ دنوں کے اصولوں کے اندر ہی فال کریں گے اس سے ہٹ کے کوئی اصول میں نہیں بتانے والا ٹھیک ہے پہلا اصول یہ ہے اس کی فوٹو کھینچ لیں یہ فوٹو کھینچ لیں کھینچ لی ہے یہ سر ریلیٹ فائن ٹھیک ہے کوئی ایک کھینچ لیں اور گروپ میں ڈال دیجئے گا تاکہ سب لوگ دیکھیں دوسری کھینچ لیں یہ اصولوں کی پہلا واؤل پرائمری دوسرا سیکنڈری اگر سنگل واؤل آئے یا دو کانسننٹ چھوڑ کے ایک واؤل آئے تو پھر ہم اس کو سنگل واؤل کنسیڈر کریں گے تو اس کی عوال سیکنڈری لی جائے گی اگر دو واؤل آگئے ہیں تو پہلے واؤل کو پرائمری کریں گے دوسرے کو سیکنڈری کریں گے مثالیں ہمارے سامنے یہ ہے یہ دیکھیں س ڈبل ایٹی سیٹ س ڈی ایٹی سیٹ بی ڈبل ایٹی بیٹ بی آئی ایٹی بیٹ بی ای آئی ٹی بیٹ تو ان سب کو ہم نے پہلے واؤل کو پرائمری ہی لیا اچھا یہ پرائمری والا اصول قائم رہے گا اگر یہ والا اصول نظر آ جائے کہ اگر ایک واؤل ایک کانسین اور ایک واؤل نظر آئے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئا ہے س ڈبل ایٹی سائٹ پہلا واؤل پرائمری دوسرا سیکنڈری سائلنٹ جی ایٹی جی جی ایٹی ای پہلا واؤل پرائمری چیٹ پڑے گے اسے ٹھیک ہے بی ایوٹی بٹ تھا آگے ای لگا دیا تو بی اوٹ ہو گیا یو کی آواز پرائمری ہوگی اگر ای ہٹا دے تو پھر بٹ ہو جائے گا پی اوٹی پوٹ تھا یو کی آواز او تھی آگے ای لگایا تو یو کی آواز او کی بجائے یو ہوگی پی اوٹ ٹھیک ہے اصول یہ ہے کہ ایک واؤل کو پرائمری ہونے کے لیے ایک فوری واؤل کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ایک واؤل کو پرائمری ہونے کے لیے اس کا ہمسائے میں ایک اور فوری طور پر امیڈیٹلی دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہو ایک اور واؤل ہو تو پہلے واؤل کو ہم پرائمری مانیں گے یا ایک چھوٹ دے دی کہ اگر ایک واؤل ایک کانسننٹ چھوڑ کے ایک گھر چھوڑ کے کانسننٹ کا پھر ایک واؤل آ جائے یعنی ایک واؤل ہے ایک گھر درمیان میں کانسننٹ کا ہے پھر ایک واؤل ہے تو بھی ہم پہلے واؤل کو دوسرے کو سیکنڈری کریں گے لیکن اگر ڈبل کانسننٹ سے کٹ جائیں چوتھا حصول سیکھ لیجئے چوتھا حصول اصل میں پہلا ہی حصول ہے کہ ایک واؤل ہے درمیان میں ڈبل کانسننٹ آئے تو یہ رول ٹوٹ گیا اب اس کو ہم اس کو بھی سیکنڈری کریں گے اس کو بھی سیکنڈری میں نے پکچر کھیج دی اس کے بھیج دی ہے اس پہ گروپ پہ تو آپ ان لوگوں ان کے گروپ پہ بھیج دی لیں گے آپ اپنے گروپ میں بھیجے وہ اپنے گروپ میں بھیج لیں گے وہ بڑے سینے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں نے تو بھیج دی اپنے گروپ میں آپ ان کو بھیج دیجئے ان کے گروپ میں وہ پکچر ہے اتنے پٹھے ہوئے سکنڈری کریں یہ دیکھیں ابھی درددر ان کی فوٹوز آنی ہیں ٹھیک ہے بات جس کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ ابھی مجھ سے سوال کر لیں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں مزید بھی آ جائے گی ابھی یہ بار بار ہم آگے پورے دو مہینے کے کورس میں ان ہی حصولوں پر کھڑی ہونی ہے ٹھیک ہے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ابھی جو موٹی موٹی جو آپ کو کنفیزن ہے وہ آپ پوچھیں باقی میں ان ہی حصولوں کو ریپیٹ کرنا ہے جوسرا جو سیکنڈری اور جو پہلا واول آ جائے پھر کانس آ جائے اور پھر واول آ جائے اس میں جو آپ نے لکھا ہے سیکنڈری اور سائلنٹ سیکنڈری اور سائلنٹ یعنی اگلی اور آخری والی آراز دیکھیں ڈی آئی ٹی ڈائی ٹی نہیں پڑھا نا ہم نے ڈائی ٹ پڑھا ہے آخری سی ای سائلنٹ کر دی ہے جی ٹھیک ہے سمجھ آرہی میں ایک اور مثال دیتا ہوں مثالیں اور کروا دیتا ہوں بلکہ ہمارا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے آپ ایسے کریں نا ایک مرد بار ری سٹارٹ کر لیں ہمارے پاس ٹائم پھلا مل جائے گا اور آپ باقی باتیں آپ کی میں بعد میں تیئر کریں ٹھیک ہے سب لوگ دوبارہ جائن کر لیں سب لوگ ایک مرد بار دوبارہ جائن کر لیں ٹھیک ہو کیا دیئر سٹوڈنٹس ابھی جو ہے ڈیمو چل رہا ہے یہ جو سٹوڈنٹس ہمارے سیکھ رہے ہیں ان کا ڈیمو چل رہا ہے اور ڈیمو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کچھ ان کو بھوری سمجھ آ رہی ہے کچھ کو تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں کنفیون ہو رہی ہے میرا کیمرہ کہیں نہ کہیں اٹک رہا ہے ایڈونٹ نو کہ یہاں تک آپ ٹھیک ملتا ہے کہ نہیں ملتا کیونکہ میں ڈی ایس ایل آر کو کنیک کرتا ہوں اور اس میں چیزیں جو ہے وہ بہت سارے کیونکہ سافٹر ہے there are many things that go complicated anyways but مقصد تو آپ کو بات پہنچانا ہے وہ آپ کو بات پہنچ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی السلام علیکم جی والک اسلام والک اسلام جی میں نے کچھ دیکھ نہیں سکا کچھ پارٹ میں نے دیکھا تو اس کی کیا ریکارڈنگ یوٹیوب پہ آئی یہ یوٹیوب پہ جا رہی ہے ہاں یوٹیوب پہ جا رہی ہے ایک ہے ایک ہے سب کچھ ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا ٹینشن نہیں ٹھیک ہے یہ بہن نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یوٹیوب پہ کیسے پتہ چلے گا یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جائیں گے میرے چینل پہ جائیں گے چینل کونسا ہے دی سکل سیٹس یا اکمل اگریزی والا لکھیں گے تو میری یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا آپ کے وہاں بہت بہت سے چینل ہیں میرے چینل نہیں چینل ایک ہی ہے چینل ایک ہی ویڈیوز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا کروں گا نا ویڈیو کا لنک آپ کے گروپ میں بھی ڈال دوں گا جن کا ریجسٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ سہی جائے بلکل شاہ جی آپ بھی زیا بھائی آپ بھی گروپ میں آ چکے ہیں نظیر بیگم بھی آ چکے ہیں جی مجھے تو کب بلکل کوئی پتہ نہیں پہ چلدا جن کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں جن کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں کوئی نہیں کسی پیشن کوئی کونی کوئی نا کوئی نا تھوڑا دسنوالا بھی ہوئے نا بندہ پھر کوئی بات نہیں ہوتی میں بیٹھا ہوں نا ساتھ ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور میں میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں آپ مجھ سے کسی وقت بھی ہل بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بانے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے لیکچر دی دیا اس کے بعد آپ اپنے گھر میں اپنے گھر ایسا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اچھا جی میرے بانے میں اتری ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں آپ اپنے ساتھ ہی مجھے بیٹھا سمجھیں ابھی بھی آپ کے سامنے ابھی سامنے ہو اور جب آپ گروپ میں کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اور گروپ میں آپ آپس میں ڈسکس کریں گے کسی کو کوئی سوال ہوگا تو مجھے ڈریکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے میرے سے آپس میں کرنی ہے پریکٹس تو آپ گروپ میں کریں گے ٹھیک ہے وٹسپ گروپ کے اندر اور جو میرے سے ڈسکس کرنا ہے وہ مجھے آپ ڈریکٹ میسیج کر دیں ٹھیک ہے جڑے میرے کلاس دینے نا انہ دینال پھر جس طرح بات کرنے پھر میں بھی کرنے یہ ابھی آپ کا کانہ کھاتے کوئی بات نہیں تو پریچان نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی بات اگر اس میں سے سمجھ نہ آئے تو don't worry about it ٹھیک ہے it's very simple اور جنہوں نے سنیپ شوٹ لیے وہ گروپ میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے کوئی سوال ہوگا تو میں available ہوں ویسے یہ ابھی ہر روز میں ایک اصول سکھاؤں گا پہلے پانچ دن میں آپ کو تین چار موٹے موٹے اصول ہیں انگریزی اچھی انگریزی کے تین چار ہی موٹے موٹے اصول نہیں یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے جی پہلے چار پانچ دن میں وہ اصول سکھاؤں گا جو کہ مفت سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مفتہ لگا ہوا اس لیے اس لیے بہت سارے لوگوں کے مائک کھلے ہوتے کل مستیاں بھی کر رہے تھے بچے کچھ ٹھیک ہے جی جی جن لوگوں نے فیز دی یہ چپ کر کے خاموشی سے لگے ہوئے میرا ایک روپیہ بھی ضائع نہ ہو وہ توجہ ہوگی وہ لگے ہوئے ہیں کہ کہیں میں نے پیسے دیئے ہیں میرا ایک منٹ بھی ضائع ہوگیا تو پیسے تو میرا ضائع ہوگیا ٹھیک ہے پیسے آن دی تو کوئی بات نہیں جب آپ کا کچھ لگا مزید کسی کا سوال رہ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اے بی سی جیڈی ہے جیڈی ہے میرے ورس اپتے کرو دے تسیہیں میں کل والی نا اے بی سی میں تمہارا پاور کر دیتا ہوں سر مجھے ایڈمیشن پروسس بتا دیجئے گا پلیز کیا نام ہے آپ کا سائمہ جس نمبر سے آپ کو وٹس اپ سے میسیج آیا تھا کہ آپ مجھے جوائن کریں ادھر مجھے میسیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کل والی ویڈیو میں آپ کو پاور کر رہا ہوں ٹھیک ہے جن کا جن کو ادمیشن لینا ہے وہ مجھے جس نمبر سے آپ کو وٹس اپ آیا تھا ٹھیک ہے بلکہ میں ایسے کرتا ہوں آپ پی چیٹ میں دیکھئے میں آپ کو وٹس اپ اپنا میسیج کرو 0302 6924246 یہ وٹس اپ نمبر پر آپ میسیج کرو permission چاہیے اور وہ آپ مجھے وہ کیا کہتے ہیں وٹس اپ پر میسیج کر دیں گے ہم آپ کو آن بورڈ لے لیں گے آپ کو پرمنٹ لیں گے یہ آج کلاس ہوگی دو دن اور آپ کو کلاس ملے گی ٹھیک ہے سر سب سے پہلے ان سب کو کلاس لینے کے رولز بھی سمجھا دیں ٹھیک ہے نائمہ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے جب آپ اور کلاس سٹارٹ ہو جائے نائمہ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے یہ سر سر میرا ہو آپ کا میں نے دیکھا نہیں گروپ میں شاید تو جن کے ایڈمیشن ہو چکا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے خاموشی سے اپنا ہمارا وقت لائے سر میرا دو ماہ کلے سر میرا ڈیسمبر کا ایڈمیشن ہے میں کوئی بات نہیں میں سمجھا رہا ہوں یہ جو نئے بچے یہ مفتہ لگ رہا ہے مفتہ لگا ہوا ہے یہ مفتہ لگا ہوا ہے دوسرا ابھی ان کو پتہ نہیں ابھی ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے ان کی تحضیب کیا ہے تو بجائے اس کی کہ ان کو تحضیب سکھاتے پھر ہم صرف ڈیمو دے کے ہم نکل لیں گے یہ تین دن بعد اس کو پتہ کرنا تھا کہ یہ ٹائمنگز جو ہیں وہ ایٹ ٹو نائن ہی رہیں گے آپ کی یہ والے بیچ کی ایٹ ٹو نائن ہی رہیں گے اور بیچ ہو رہا ہے ایک سات سے آٹھ بیچ ہو رہا ہے وہ ابھی پچھلا ختم ہو گا اگلے مہینے میں اور نیا شروع ہو جائے گا یہ والا بیچ آٹھ سے نو بجے اب دو مہینے چلے گا پچھلا بیچ ایک مہینہ ہو چکا ہے ایک مہینہ اور اس کا رہ گیا ہے اگلے مہینے وہ ختم ہو جائے گا اس کی جگہ نیا شروع ہو جائے گا اگر میں نے کیا تو اگر کلاس سکیپ ہو گئی تو پھر وہ وہ کہاں سے ملے گا اگر آپ کی کلاس سکیپ ہو جاتی تو آپ کو ساتھ میں ویڈیو کورس افر کرتا ہوں جن کی فل فیس پیڈ ہے جن کی ٹو منس کی فل فیس پیڈ ہے ان کو ہم فری کورس دیتے ہیں ساتھ ویڈیو میں جن کی ایک منت کی فیس ہے وہ تین ہزار روپے کا لگ سے کورس لے سکے اگر کوئی مس ہو جائے تو یہ سارا جو کونٹنٹ میں پڑھا رہا ہوں یہ ویڈیو کی شکل میں موجود ہے جو افورڈ نہ کرتے ہوں جو بچے یہاں پر ایسے بھی ہوں جو لائیو کلاس کی فیس افورڈ نہیں کریں گے ان کو لوپلائس ورزن میں سارا کورس ہم نے ریکارڈنگ میں دے گئے ٹھیک ہے یہ کورس ویڈیو پر بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں آپ کو کورس جس سے آپ پہلے ویڈیو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا کورس جو ہے یہ سارا جو کونٹنٹ میں پڑھا رہا ہوں بہت تفصیل سے اس کورس کے اندر ہم نے پڑھا دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ والا کورس یہ کیا کہہ رہا ہے 88 ویڈیو اس کے اندر ابھی ہیں لیکن ابھی اس میں 95 ہو گئی ہیں کچھ میں نے ادھر نہیں ڈالی اس کا ڈاؤنلوڈ لنک میں نے دیا ہے ٹھیک ہے صحیح یہ کورس ہم کیا کریں گے آپ کو یہ کورس ویب سیٹ پر بھی اویلیبل ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کورس یہ پورا ٹیبل آف کونٹنٹ آپ کو ویب سیٹ پر بھی اویلیبل ہوگا اور یہ آپ کو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک بھی ملے گا ٹھیک ہے میں آپ کو وہ ڈاؤنلوڈ بھی دکھا دیتا ہوں ساری 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 یہ ویب سائٹ برورپ میں سینٹر میں کر دیتا ہوں یہ ویڈیو میں ملے گا یہ اس کا پورا کورس اس کا پورا کورس میڈم خموش ہو گئے پہلا گالوں سے بھی یہ ویڈیو میں ملے گا یہ ویڈیو میں ملے گا آپ کو ویب سیٹ پر بھی اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے یہ پورا course اگر کبھی آپ کا miss ہو جائے کوئی چیز تو آپ کو یہ سارے دیکھیں ابھی آج ہم نے primary secondary rule سیکھے نا ٹھیک ہے course introduction vowel sounds آج ہم نے سیکھے کل میں آپ کو basic alphabets کل ہم نے basic alphabets سیکھے تھے آج ہم نے vowel سیکھے ہیں کل آپ کو میں blasting کونسی آوازیں پھٹتی ہیں پھر R sound L sound یہ ساری چیزیں آپ کو میں اگے ایک دو تین دن میں کروا دوں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو اب ادھر سے کر لیں گے جن کا کوئی class miss ہو جائے پورے session میں پورے دو مہینے کے course میں کہیں miss ہو جائے تو آپ وہ والی ویڈیو یہاں پر available ٹھیک ہے یہ سارے course میں بلکہ اس course سے زیادہ میرے live class سے زیادہ content ہے یوٹیوب کے اندر ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے یہ course آپ کو یہاں بھی ملے گا اور اس کا یہ download link بھی ملے گا یہ سارے جو course آپ یہاں یہ section دیکھ رہے ہیں اس کا یہ download سار جی پلیز میرے ویڈیو پہ سارے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کے آپ کا option ملے گی یہاں سے آپ download کر سکیں گے آپ کو یہ link آجے گا آپ اس کو download link لگائیں گے یہ download دیکھیں zipping ہو رہی ہے یہ zip کر کے آپ کے پاس download کر دیکھیں ٹھیک ہے سار جی یہ link تھوڑا بیش لگ link بیٹا میں پہی دیتا ہوں ویڈیو پہی دیتا ہوں ویڈیو پہی دیتا ہوں اور کوئی بات پوچھنی ہے تو anybody left with any questions سار یہ کس گروپ کی پاس جانے ہیں تھارا ایٹین گروپ میں بھی بھیجنا سار جی او یار تمہیں تو ملا ہو اسلامتے دوستو میرا نام محمد اکمل ہے اور میں آپ کو فر فر انگلیس سٹیکنگ کورس کا انٹردکشن میں بھی پروائیڈ کروں جس میں آپ دیکھیں گے اس کورس میں کیا کیا موجود ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو جواب کا اٹمیشن ہے ٹھیک ہے تجھے تو ملا ہوئے نا پریشان ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ ویڈیو آپ کو live class مل رہی ہے جو afford کرتے ہیں live class کی fees وہ live class کی fees pay کریں اور دو مہنے کی کٹھی fees پہ کر لیں تو ویڈیو کورس آپ کو bonus میں مل جائے گا یا پر منت pay کر کے آپ start کر سکتے ہیں جو afford نہیں کر سکتے وہ الگ سے ویڈیو کورس صرف لے سکتے ہیں وہ تین ہزار روپے میں available ہے ویڈیو کورس پورا کور دو مہینے کا آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکی ہوگی سر یہ آپ نے ہمارے گروپ میں نہیں بیجا ہوا یہ بیجے میں بیجا ہوا ساڈی فیس ملی یہ ہاں جی آپ کی فیس ہو گئی سمیرہ آپ نے کیا کہا ہے سر یہ لنک آپ نے ہمارے گروپ میں نہیں بیجا ہوا آپ کا کون سا گروپ ہے ایٹین میں ایٹین میں ابھی بیج رہا ہوں آپ کا شکوہ دور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ویبسائٹ پر آپ جا کے لاغان کریں یہ لاغان کریں اور ویبسائٹ پر کورس اسکیویٹ کریو کورس کرے اب آپ ویڈیو کورس سے کیری کر سکتے ہیں جو لوگ ر logicize کر سکتے ہیں غلورہ چگیو کوروکی cassلائو کورکے ملک ہ bows پورا går لائی بھی پڑیں اور ویڈیو بھی کوروch جو نہیں پر سکتے انہوںof کی کلاس مشکل لگتی یہ تائمنگ سوٹ نہیں کرتی یا اپ Dieu پاس اور انترنیٹ نہیں ہے یا آپ افورڈ نہیں کرتے تو آپ ویڈیو کورس لے لیں اور ویڈیو میرا سب سے بیسٹ سیلر ہے لائیو تو اب میں ہم نے شروع کیا ویڈیو تو میں سات سال سے پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو اور سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا اور سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری فی صاحب آپ کی ہو گئی ہے زیا بھائی آپ بھی ابھی کلاس کے بعد اپنا آن لائن کورس آپ نے کھلوا لینا ہے نظیر بیگم آب نے بھی اپنا ویڈیو کورس ابھی آپ نے کورس اوپن کروا لینا ہے کلاس کے بعد وہ کسے اوپن کر رہا ہے نظر ابھی آپ مجھے میسج کریں گے میں آپ کو کورس اوپن کر دیں گے آپ کے موبائل میں ایکٹیویٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسٹس ہی سر میرا میرا بھی تو میرا بھی کورس اوپن آپ آجائے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے میسج کریں وٹسائب پر اور سر مجھے نا ڈیو سیشن میں کریں یہ نیو سیشن یہ نیو سیشن نی نی ویڈ سیپ والے گروپ میں کونس کی منی دیسمبر میں اور میرا ٹائمی کا کلائش تھا میسج جا جائیں میسج کر دیں میں آپ کو کر دیں تو جو بھی کلتی میں کر دیں سار جی سار جی ویڈیو کورس کی بات کرتی ہے ویڈیو کورس آپ کو فری مل رہا ہے آپ کی تو دو منس کی فیز پید ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کورس آپ کو بھی مل رہا ہے جہاں بھائی کو بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے سب لوگ اپنا خیال رکھیں دو دن دو دن اور دیمو چلے گا دو تین دن کیونکہ منڈے تو فرائیڈے ہماری کلاس ہوتی ہے تو تقریباً دو دن اور ہمارا دیمو چلے گا فرائیڈے تک اور پھر اس کے بعد اس کا پاسورڈ چینج ہو جائے گا صرف وہ والے سٹوڈنٹس رہیں گے کلاس میں جن کا ایڈمیشن ہے کیونکہ ان کو پاسورڈ نیا پروائیڈ کر دی جائے گا باقی لوگ پہ رہنے ہیں ٹھیک ہو جی میں آسف ندی میرا ایک سوال ہے جی میں آسف ندی میرا ایک سوال ہے جی میں مہینے کی شیخ ادا کر چکا ہوں آپ آج آپ مجھے بیٹا وٹس ایپ پر میسے کرو وٹس ایپ پر میسے کرو شکریہ سنگی سمت اوکے سب لوگ اپنا خیال رکھیں سب لوگ اپنا خیال رکھیں آپ سے دوبارہ ملاتات ہوگی کل آٹھ بجے اللہ خیر رکھے اور انشاءاللہ دو مہینے میں فر فر انگریزی بولنی ہے گوروں کو پیچھے چھوڑ لیں ٹھیک ہے یعنی گورے بولیں وہ مو ہلائیں تو ہمیں پتہ چلے وہ کیا کریں ہم مو ہلائیں تو انہیں پتہ چلے وہ کیا کریں بولنے چاہے نہیں صرف مو ہلائیں ایسے کریں تو پتہ چلے وہ کیا کریں اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہے گوروں کے ساتھ ہم بولتے ہیں اپنے والی انگلیش میں یہ چاہتا ہوں لائفیس لائفیس